تو نمسکار مطروں میں آپ کا دوست پنڈیت و سسٹر ساستری سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا فریک نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں دھن کو لے کر دھن میں بڑھوتری کیسے کی جائے بیع پار کو لے کر بیع پار میں ترقی کس طریقے سے کی جائے اور اسی کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے کہ ہمارا گھر کا نرمان کب ہوگا ہم اپنا خود کا مکان کب بنائیں گے کیسے ہم سکھ پوروک اپنا جیوان بیعتید کر سکتے ہیں تو یہ لیے ویڈیو میں پرویس کرتے ہیں دیکھیں مطروں سب سے پہلا ہمارا جو بیسے ہے پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا دھن اب ہماری دھن کی ریکھائیں کہاں ہوتی ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری جو پانچ ریکھائیں ہیں وہ مکھیں ہیں جیوان ریکھا یہ ہماری جیوان ریکھا ہوتی ہے یہ ہماری مستکس ریکھا ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہماری ہٹ دے ریکھا تو یہ ہماری ہارڈ لائن ہوتی ہے دل کی لکیر جس سے ہم اپنے بچاروں کے بارے میں اور بھاو کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ہوتی ہے ہماری بھاگ گی ریکھا یعنی قسمت کی لکیر اس سے ہم قسمت ہماری کیسی رہے گی ہم کروڑ پتی بنیں گے عرب پتی بنیں گے خرب پتی بنیں گے یا پھر روڑ پتی بنیں گے یا پھر ہم اچھ اچھ پتل جائیں گے یہ ہماری بھاگ گے ریکھا نردھارت کرتی ہے اسی کے بعد ایک ہوتی ہے سوریہ ریکھا یہ ہمارا سوریہ پربت یہاں استیت ہوتا ہے اور اسی کے نیچے ہوتی ہے ہماری سوریہ ریکھا یہ سوریہ ریکھا نردھارت کرتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جوپ لگے گی یا نہیں لگے گی ہمیں جیون میں کتنا سمبان ملنے والا ہے یہ سوریہ ریکھا نردھارت کرتی ہے تو ہمارا پہلا ٹوپک دھن کو لے کر ہے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ٹرینگل ہے ٹرینگل کے بیچ میں دھن لکھا ہے تو یہ دھن لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دھن کا چھیتر ہے اس کو راہو چھیتر بولتے ہیں یہ راہو پروت ہے یدی اس راہو پروت پر کوئی بھی آڑی ترچی ریکھا منگل سے نکل کر ادھر کاٹتی ہوئی اوپر کے لیے اگر آ رہی ہو تو یہ راہو ریکھا کہلاتی ہیں اگر اس پرکار کی ریکھائیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو دھن ہونے کے باوجود بھی بیقتی کی مطی بھرمیت رہتی ہے کیونکہ راہو ہماری مطی کو بھرمیت کرنے کا کاریہ کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاگی ریکھا مستقس ریکھا اور اسی کے ساتھ سواستے ریکھا مل کر ایک کوئی بڑی سا ٹرینگل بنائیں ترکون تربھج تو یہ منی ٹرینگل کہلاتا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری بھاگی ریکھا ہے اس میں کوئی کروس کوئی برتک کا سائن گول سائن اس پرکار کے سائن بھاگی ریکھا میں نہیں ہونے چاہیے ساتھ ساتھ بھاگی ریکھا بیچ سے کوئی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونے چاہیے بیچ سے ٹوٹی ہوئی بھاگی ریکھا نہیں ہے اور سیدھی مڑی بند سے نکل کر سنی پروت کی اور جاتی ہے تو ایسے لوگ ایک اچھے دھنی بیکتی ہوتے ہیں یہ گوڈ لائن بتائی گئی ہے جن کے ہاتھ میں بھی یہ ٹرینگل بن رہا ہے بھلے سے وہ ابھی کسی بھی کنڈیسن میں ہے لیکن ایک سمیں ایسا آئے گا کہ وہ کافی دھنی ہوں گے آپ بھی ایک سمیں پہ ایسے ہوں گے کہ آپ کافی دھنی ہو جائیں گے یہ ٹرینگل آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اپنے ہاتھ آگے کر کے اس ٹرینگل کو دیکھ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں سنی پروت پر کوئی مچھلی کا چن بن جائے اور سنی پروت پر کوئی مچھلی کا چن بن جائے اور مچھلی کا چن بن جائے ہمارے دھنکے ٹرینگل میں تو یہ مطرہ سونے پر سوہاگا ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ایسے بیکتیوں پر کبھی دھنکی کوئی کبھی نہیں آتی اور جب وہ ان پر دھنکی کمی نہیں آتی تو ان کا جیبن بھی کافی اچھا بیتیت ہوتا ہے اور سکر پربت پر مچھلی کا چن بن جائے ایتے لوگ لگزیری لائف جیتے ہیں اچھی کاروں میں گھومنا ان کو پسند ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننا ان کو پسند ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جو ہمارا دوسرا بھی سہ ہے وہ ہے نوکری کو لگزیر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم بیاپار کریں یا پھر ہم نوکری کریں اگر آپ کا بدھو پربت لالیمہ لیے اوہار لیے ہوئے یدی آپ کے ہاتھ میں استطعیہ ہوتا ہے ہمارا بدھو پربت تو بدھو بیاپار کا درسک ہوتا ہے بیاپار کو درس آتا ہے جن کا بدھو پربت اٹھا ہوا ہوتا ہے اٹھا ہوا مطلب ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس پرکار سے یہ بدھو پربت ہے یدی یہ پورا گولا کار میں اٹھا ہوا ہے اور گلاوی کلر کا ہے تو ایسے لوگ نشطیتی روپ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھے بیاپاری آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے بھاگے ریخہ میں سے یدی کوئی ریخہ سیدھی نکل کر بدھو پربت کی اور چلی جائے کافی امیر بنا دیتی ہے امبانی، ٹاٹا آدھی سبی کے ہاتھ میں یہ ریخہ پائی جاتی ہے آپ اب دیکھ سکتے ہیں پہلے استطی کیا تھی اور اب استطی کیا ہے پہلے کیبل ہاتھ میں دھن تھا لیکن اب کیا ہوا ہے پہلے ایک ٹرینگل تھا اب دو ٹرینگل بن چکے ہیں وہ کیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بڑا ٹرینگل بن گیا ہے یہ بڑا ٹرینگل کروڑ پتی ہونے کو درساتا ہے اور کروڑ پتی میں بھی عرب پتی ہونے کو درساتا ہے سبی کے ہاتھ میں ایسا ٹرینگل نہیں ہوگا اگر آپ میڈل کلاس ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یہی والا ٹرینگل دیکھنے کے لئے ملے گا لیکن سیکنڈ ٹرینگل آپ کو دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا کیونکہ یہ بڑے بڑے سیلیبرٹیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑے بڑے منتریوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے یوٹیوبروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی کہ جن کا کروڑوں کا وزنس ہے کروڑوں کا کام ہے ان کے ہاتھ میں یہ بڑا والا ٹرینگل ہوتا ہے تو یہ تو بیاپار کے لیے ہوا لیکن اگر ہمیں بیاپار نہیں کرنا ہم بیاپار کے چھتر میں نہیں ہیں ہمیں گورنمنٹ جوب کرنی ہے تو گورنمنٹ جوب کے لیے دیکھئے کہ جو آپ کا سوریہ پربت ہے وہ پربل ہونا چاہیے سوریہ پربت ہے اگر کوئی ریکھا سیدھی آگے کے لیے آتی ہے اور ساتھ میں سہایک ریکھائیں آتی ہیں تو نشطی طرح سے آپ گورنمنٹ جوب کو پا جائیں گے اگر آپ محنت کریں گے تو محنت تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت محنت کرتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم گورنمنٹ جوب نہیں لے پاتے تو اس کا کیا کارن ہوتا ہے اس کا کارن ہوتا ہے ہمارا سوریہ پربت کا دبا ہونا اور لالی ماں نال یہ ہونا اس میں اگر کوئی کروز کا چن ہے تب بھی آپ کافی محنت تو کریں گے لیکن اتنا آپ کو فل نہیں ملے گا ہاں کوئی مچھلی کا چن سوریہ پربت پر ہے کوئی ترکون سوریہ پربت پر ہے تو نشطی طرح سے آپ کافی سمبان کو پائیں گے لائف میں آپ کو کافی سمبان ملے گا سمبان کے ساتھ ساتھ ایک اچھی نوکری آپ کے پاس ہوگی اور آپ اپنا جیون خوشی خوشی بیعتیت کر سکتے ہیں اپنا گھر چلا سکتے ہیں اور اب ہم بات کرنے والے ہیں سندر پتنی کی یعنی کہ بھاگی لکشمی کی گج لکشمی یوگ ہمارے ہاتھ میں کہاں بنتا ہے دیکھئے جن کی بھاگی ریکھا ایک دم اسپسٹ ہوتی ہے کلیر اور ان کی جیون ریکھا بھی ایک دم بینہ کٹی فٹی کلیر ہو مستق سے ریکھا بھی کلیر ہو اور ساتھی ساتھ ہڑ دے ریکھا بھی کلیر ہو اور سوریہ ریکھا بھی کلیر ہو تو ایسے لوگوں کا بنتا ہے گج لکشمی یوگ اس کو بولتے ہم گج لکشمی یوگ گج لکشمی یوگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دھنی ہوتے ہیں دھنی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھاگی سالی پتنی ملتی ہے سادھی کے بعد ہمارا بھاگیا ہوتے ہوتا ہے جیون کو آگے بڑھانے کے لیے پتنی کا کافی سیوگ ملتا ہے جس سے ہماری ترقی دن دگنی اور رات چوگنی ہو جاتی ہے چلیے اسی شرنکھلا میں آگے بڑھتے ہیں یوٹیوب میں کمنٹ آتے ہیں گروہ جی گھر کو لے کر کوئی بات بتاؤ ہمارے گھر کب بنے گا ہم اپنا خود کا گھر بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے بنائیں گے تو کب تک بنائیں گے ایسے پرسند آتے ہیں تو چلیے اب جانتے ہیں ہم اپنا خود کا گھر کتنی عمر میں بنائیں گے دیکھئے یہ سو ورس کی ہماری عمر ہوتی ہے بیچ میں وہیں پر دیکھیں تو یہاں ہماری پیتیس ورس کی عمر ہوتی ہے یہاں ہماری پچاس برس کی عمر ہوتی ہے اور یہاں ہماری پچھتر برس کی عمر ہوتی ہے اور یہی پہ دیکھا جائے تو یہاں ہماری پچیس برس کی عمر ہوتی ہے یہ میں اس لئے بولا ہوں کہ آپ اگر یہاں پر ٹرینگل بنا دیکھیں گے تو پچیس برس سے پہلے ایسے لوگ اپنا خود کا مکان بنا لیں گے لیکن یہ ایسا سبی کے ہاتھ میں ممکن نہیں ہوتا ہے سبی کے ہاتھ میں دیکھیں گے کہ ٹرینگل یہاں پر بنا ہوگا یا فرین یہاں پر ٹرینگل بنا ہوگا کیونکہ لگوک 35 سال کی عمر میں جا کر سبھی لوگ اپنا مکان بناتے ہیں ہسترخہ ویگیان اس فرسٹ روز سے درس آ سکتا ہے کہ آپ اپنا پلوٹ کب لیں گے آپ اپنا گھر کب بنائیں گے جیسے کہ ہم ان سجن کا دیکھ سکتے ہیں جو 50 سال میں ہیں ان کا مکان اپنا خود کا کمپلیٹ بنے گا ایک اچھا مکان ان کا ہوگا کیونکہ ایک ٹرینگل بنا ہے 50 سال کی عمر میں جا کر ترکون کا وہیں ایک ٹرینگل بنا ہے ان کا 30 سال کی عمر میں جا کر یہ ان کی 30 سال کی عمر ہے اور یہ دھن کا ٹرینگل ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ مکان کا بھی گھر کا بھی ٹرینگل ہے یہ اپنی جمین خرید لیں گے اس سمیں اپنا پلوٹ لے لیں گے اور آگے 50 سال سے پہلے جا کر اس کو بنا دیں گے اب آپ اپنے ہاتھ میں دیکھیں کیا آپ کا گھر کب بنے گا کیونکہ اپنا گھر تو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے گھر تو ہر کسی کو بنانا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اپنی کار کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی کار لوں میرا اپنا بنگلو ہو میرا اپنا خود کا گھر ہو میں لگجری لائف بیتیت کروں جن کا سکر پربت اٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑے کامی ہوتے ہیں لوگ بھوگ میں زیادہ دھیان دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پرتیبہ سالی بھی ہوتے ہیں جن کے سکر پربت پر کسی پرکار کا کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان کا چریتر ایک دم کلیر ہوتا ہے ایسے لوگ چریتروان ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اچھی گاڑی بنگلہ ان کو ملتی ہے یہ دی ہم بات کریں ترجنی اولی کی ترجنی انگلی میں پہلا پرب ہمارا من کا ہوتا ہے دوسرا بھی ابھارک ہوتا ہے ترجنی کا اس میں اگر مچھلی کا چن بنا ہے تو ایسے لوگوں کو بھگوت پرابتی ہوتی ہے بھگوان کی پرابتی ہوتی ہے ایسے لوگ بھگوان کی پوجہ ادھیک کرتے ہیں اور ایسوری یکتے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر قدم قدم پر بھگوان کا ساتھ ملتا ہے یہ چھوٹا سا ٹرینگل ہے پیترک سمپدہ کو در ساتھ ہے ایسے لوگوں کے پتا جی ان کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں ان کے لئے دادا جی کی لائی سمپتین کے پاس کافی ہوتی ہے آج ہم نے کیا کیا جانا آج ہم نے سب سے پہلے دھن کو لے کر جانا دھن کے بارے میں بسیس روح سے دیکھا کہ اگر ٹرینگل اچھا ہے تو دھن ہمارے پاس اچھا رہے گا اسے کے ساتھ ہم نے جانا نوکری کو لے کر سوریہ پربت اچھا ہے تو نوکری اچھی ملے گی اگر بدھو پربت اچھا ہے تو بیعہ پار میں بکیل آئیر ویدک ڈوکٹر ہمیں پیسہ ملے گا ساتھ ساتھ ہم گیانی ہوں گے اپنے دماغ کے بل پر خوب پیسہ ارجیت کریں گے خوب دھن ارجیت کریں گے پھر ہم نے جانا سکر پربت اچھا ہے تو ہماری سندر پتنی کمل کے سمان مکمالی کمل کے سمان مکمالی اچھی سادوی پتنی ہمیں ملتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا ہمارا گھر کس برس میں بنے گا کتنے سال میں ہمارا گھر بنے گا بھاگے ریکہ پر جہاں بھی ٹرینگل بنا ہو اسی برس میں ہمارا گھر بنتا ہے اس پسٹ اور کلیر روپ سے آج میں نے آپ کو درسانے کا پریاس کیا اور درسایا اسی پرکار کے نئے نئے ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا بس ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب تو عوصیہ کریں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور جلدی سے آپ اوفر کا لاب اٹھائیں جو ہم ہمارا اوفر ہے کہ آپ جو سب سے اچھی کمنٹ کریں گے پانچ لوگ ان کو ہم بسیس روپ سے فری میں ان کا ہاتھ دیکھیں گے ووٹس اپ میں ہمارا نمبر یہ ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اٹھانوے ستر واسٹ جیرو سیون نائن جیرو یہ ہمارا نمبر ہے تو سبھی کو جے سری رام رادے رادے پھر دوبارہ ایک ویڈیو